موسیقی 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 یا ان کو ڈی گریڈ بھی کیا جاتا ہے یہ میں میجوریٹی کی بات نہیں کر رہی جو اکثر جگہوں کی میں بات کرنی ہوں وہاں پر چین میں ایک بہترین مثال موجود ہے موسو قبیلہ ہے جناب جہاں بیٹی پیدا ہونے پر برقائدہ جشن منایا جاتا ہے اور یہ ہمالیا کے پہاڑوں کے دامن میں ایک قبیلہ ہے جس میں خاندان جو ہے عورت کے نام سے آگے بڑھتا ہے اور خواتین ہی اس قبیلے میں مرکزی حیثیت بھی ہی رکھتی ہیں اچھا چین کے علاوہ دنیا بھر میں ایسی کئی جو کہنے قبائل موجود ہیں لیکن آہستہ آہستہ ان کی تعداد جو ہے کم ہو رہی ہے اور یہ بقاعدہ طور پر اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ان کے ہم بیٹی پیدا ہوئی ہے لیکن اگر لڑکا پیدا ہو اس میں کوئی مسئلہ یا نہیں اس چیز کو اسیو بناتے ہیں بلکہ بڑے کھولے دل سے اس کو بھی ورکم کرتے ہیں لیکن ڈیفینیٹلی خواتین کے ان کے لیے بہت زیادہ قیمتی قیال کی جاتی ہیں گھر کے تمام فیصلے جو ہے وہ خواتین کرتی ہیں اور مردوں کی ہاں میں ہاں مرد مجبورن ڈیفینیٹلی ان کو ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے اور گھر کے اور باہر کے تمام کام خواتین ہی سر انجام دیتی ہیں یہ قبیلہ جو ہے جناب کئی صدیوں سے اپنی روایات پر قائم ہے اور وقت کے ساتھ ہے اس میں تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں اور علاقہ جو ہے یہ ٹوریزم کے حوالے سے زیادہ جو ہے پاپلر ہو چکا ہے لہٰذا مرد حجرات بھی خاص سے ایکٹف نظر آتے ہیں خواتین کے ساتھ مل کر کام بھی کرتے ہیں اور لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی روایات میں تھوڑی بہت چینجز آ رہی ہیں لیکن ابھی تک خواتین کی جو حکمرانی والا معاملہ ہے وہ اسی طرح سے قائم ہے لہٰذا جو خواتین اور جو مرد حجرات یہاں پر جو خواتین چاہتی ہیں کہ وہ اپنی حکرانی وہ قائب رکھیں وہ جائیں اس قبیلے پر جا کر رہے ہیں مرد حجرات حکم چلائیں اسی مزی کی چیز ہے میں نے یہ انٹرسٹنگ چیز سنیا ٹھیک ہے ہار جگہ پر خواتین کی بھی رائے کو اہمیہ دی جاتی ہے یہ تو فیلی بڑی میرے لائٹر نوٹ پر بات کرتی لیکن یہ ایک ٹپکلی ان کا ٹرڈیشن ہے یہ کلچر ہے جس میں بیٹی کے پیدا ہونے پر بہت زیادہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اچھا جناب اس کے ساتھ ساتھ اگلی بھی ایک انوکھی سی بات ہے اور وہ انوکھی سی بات یہ ہے کہ آپ جب کسی کو ہم اپنے فرین سوکل میں بیٹھے ہو یا کسی کو ہم نے اس کو بات سمجھانی اور ہم نہ اشارہ کر دیتے ہیں یا آنکھوں سے کوئی بات کر دیتے ہیں کہ اچھا ادھر چلے دو ادھر چلے دو یہ والا فاملہ بھی ہوتا ہے ایک علاقہ ہے جہاں لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے خوبصورت اور سوریلی زبان کی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیٹی بجان ہے اور یہ ٹرکی کا یہ گاؤں جو ہے اپنی زبان کی وجہ سے بہت منفرد بھی تصور کیا جاتا ہے اور لوگ گفتگو کے لیے سیٹی بجاتے ہیں ہر جملے اور ہر لفظ کے لیے الگ انداز کی جناب سیٹی بجائی جاتی ہے اور اس زبان کو برڈ لینگویج یا پرندوں کی زبان کہا جاتا ہے اس گاؤں والوں کو یہ زبان استعمال کرنے کی ضرورت اس لئے بھی پیش آتی ہے کیونکہ یہ جو پہاڑ ہے یہ گاؤں جو ہے پہاڑ پر واقع ہے اور مختلف جو گھاٹیوں اور دور زراد جگہوں پر لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے عام زبان سے زیادہ سیٹی زیادہ موثر ان کو لگتی ہے لہٰذا وہ سیٹی کا استعمال کرتے ہیں اچھا سب سے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اس گاؤں میں تمام لوگ یہ والی زبان نہیں جانتے اس گاؤں سمیت دنیا بھر میں صرف دس ہزار افراد ایسے ہوں گے جو اس زبان پر پراپلی کمانٹ رکھتے ہیں اور جناب وہ اس زبان کو ثقافتی ورثیہ کا جو ایک حصہ ہے وہ بھی قرار دیتے ہیں اور اسی ہی سلسلے کو مدن نظر رکھتے ہوئے ایک سالانہ میلا بھی منقب کیا جاتا ہے جبکہ جو وہاں کے مقامی سکول ہیں وہاں پر بھی یہ زبان سکائی جاتی ہے کہ ہر لبز اور ہر جملے کے لیے مختلف انداز کی سیٹی ہے اور وہ سیٹی بجاتے ہیں اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں مطلب آپ کو سمجھ ہی نہ ہے مجھے تو ایک سادھی سیٹی نہیں بجانی آتی تو یہ کتنی سیٹی اور کتنے الفاظ ہیں اور کتنی سیٹیوں کو وہ بجا کے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہوں گے تو جناب یہ بھی ٹرکی کے گاؤں کی انوکھی لینگویج ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے اچھا جی اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں یا زمین کی خوبصورتی کو کیپچر کرنے کے لیے ایک خلاباز نے ایک ویڈیو جاری کیا اور وہ ویڈیو کیا ہے جناب کہ کتبی روشنیوں کا خلا سے جو خوبصورت نظارہ اس نے ریکارڈ کیا ہے اگر آپ نورت اور ساؤتھ جو آپ کہلے ایکویٹر پر یا اس طرح جائیں تو وہاں پر پھوٹنے والی خوبصورت اور رنگین روشنی آئیں ان کے بارے میں لوگ بہت زیادہ ڈسکاس بھی کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی جب آپ پڑھتے ہیں یہ جو روشنی ہوتی ہے سورج کی روشنی کے ذرات کے زمین کے فضاء سے مخصوص ٹکراؤ کی نتیجے پر پیدا ہوتی ہے اور یہ چند دن میں رات کے وقت جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے اور ناسا کے خلاباز نے زمین سے تقریباً دو سو پچاس میل کے فاصلے سے ان روشنیوں کو نہایت خوبصورت انداز میں کیپچر کیا اور اس کی ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے یہ اس وقت موجود جو تھا خلای سٹیشن پر اس وقت ویڈیو کو ریکارڈ کیا جب وہ اس کے اوپر سے تقریباً سترہ ہزار پانچ سو میل فی گھنٹا کی رفتار سے گزر آتا اور اس نے کہا یہ زمین جو ہے مجھے اپنی خوبصورتی سے روز بہت حیران کرتی ہے اور یہ اتنا خوبصورت منظر آپ سو سکتے کہ یہ لٹریلی فیزا سے اس کو خلا سے کیپچر کیا گیا یہ لائٹس ہوئے نیچر لائٹس ہیں جو چند دنوں کی لئی آتی ہے نورچر ساؤت والے اس پیجو پہ اور یہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کل لائٹس ہو چل رہا ہے اور ایسا آپ کو منظر دیکھنے کو مل رہا ہے اچھا جناب ابھی ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے مہزید مہمان ریپورٹر سے میں جوئن کرنے والے ہیں ہم دیکھتے رہیے چاہتے ہیں مہزید مہزید مہزید